پاکستانی کرکٹروں کو آج سے پہلے میں نے اتنا برے ترہ روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا ہے بی سی سی آئی نے اوفیشلی پاکستان کرکٹ بورڈ سے ایشیا کپ چھین لیا ہے جس نے بھی بی سی سی آئی میں یہ پلان بنایا ہے اسے 21 توپوں کے سلام ہی دی جائے پاکستانی کرکٹ بورڈ اور پاکستانی کھلاڑی اس میں اتنے کنفیوزن میں ہیں کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آرہا کہ کھانا کہاں سے اور ہگنا کہاں سے ہے اب بی سی سی آئی نے اور سارے ایشین کنٹریز نے مل کر پاکستان کا ہائیبریڈ موڈل ریجیکٹ کر دیا اور پورا کپورا ایشیا کپ سری لنکا میں ہوگا اور اگر پاکستان اب بھی کہتا ہے کہ ہائیبریڈ موڈل پر ہی کھیلیں گے تو پاکستان کو دو اپشن دیے گئی ہیں کہ بیٹا یا تو ایشیا کپ کھیلنا ہے تو سری لنکا میں کھیلنے آ جانا اور اگر تمہیں پھر بھی ہائیبریڈ موڈل پر ہی اپنا ایشا کپ لے کے جانا ہے تو اپنے گھر میں کھیلو اور اپنا الگ سے ایشا کپ بنا لو آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہنے کا تات پر یہ ہے کہ ایشا کپ میں ہائیبریڈ موڈل نہیں چلنے والا ہے اور ایک بھی میچ ادھر ادھر نہیں ہوگا اگر یہ زیادہ اچھلکت کریں گے تو انہیں ایشا کپ سے تو باہر فینک دیے جائے گا ساتھ میں چیمپینز ٹروفی سے بھی ہاتھ دو بیٹ ہو گئے یہ سننے کے بعد پاکستانی باکھلا چکے ہیں سب نے قسم کھا لیا کہ ٹی وی پر کیسے نہ کیسے بی سی سی آئی کو گریہ آنا ہے اور بری طریقے سے ٹی وی پر دہاڑے مار مار کے رو رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ تو انیائی ہو گیا ہے اور تنویر احمد کی شکل تو سپیشلی دیکھنے لائک تھی یقین مانی ہے اس کو روتا دے کہ آپ کو اتنی سنتوشٹی ملے گی جتنی پیاسیوں کو پانی مل جانے پہ ہوتی ہے بی سی سی آئی نے ایشا کپ پر اپنا سٹینڈ کلیر کر دیا ہے لیکن پاکستان کرکٹ بورڈوں نجم سیٹھی نے کوئی ٹی وی انٹرویو یا کوئی ڈرامہ ابھی تک سٹارٹ نہیں کیا گیا جس کا کہ مجھے بڑی ہی بے سبری سے انتظار ہے ایشا کپ کے پاکستان میں نئے ہونے کا سب سے بڑا فائدہ سلنکا کو ملے گا اور اس سے بھی بڑا فائدہ بھارت کو کیونکہ سلنکا کو فائدہ تو اس سے منٹر فائدہ ملے گا ان کی کونویں تھوڑی سی سٹرونگ ہوگی لیکن بھارت کو اس سے جو فائدہ ملے گا وہ ہماری اور آپ کے پران بچائے گا اب پاکستانی میڈیا بھی اچھے طرح سمجھ چکا ہے کہ پاکستان کو کرکٹ سے آؤٹ کرنے کا اسے آئیسولیٹ کرنے کا بی سی سی ای کا یہ کوئی پلان ہے لیکن ہمیں پاکستانیوں کے سمجھ پر زیادہ وصورات کرنے کی آبشکتہ نہیں ہے لیکن ہمیں ان کی سمجھ پر زیادہ وصورات کرنے کی آبشکتہ نہیں کیونکہ ان کے یہاں دھرتی چپٹی ہوتی ہے تو ہم ان کی مان نہیں سکتے ان کی سٹریٹسٹی کیا ہے ان کی سٹریٹسٹی یہ ہے کہ پاکستانی میڈیا اب بی سی سی ای کے اوپر انہاب شناپ الجام لگانے میں لگا ہوا ہے اور کیسے بھی کر کے بی سی سی ای کا نام خراب کیا جائے اب یہ کرنے کے لیے ان کے پاس ایک سنیرہ افسر آ رہا ہے ورڈ کپ کا پاکستان میڈیا کو لگتا ہے کہ ان کے پاس یہ سنیرہ افسر ہے جس میں وہ بھارت کا نام خراب کر دیں گے یا کہیں کہ بی سی سی آئی کا نام خراب کر دیں گے جبکہ پاکستانی میڈیا کو اس بات کا پتا ہونا چاہیے کہ جب ایشیا کپ ان کے بغیر ہو سکتا ہے جب اسی میں پاکستان کے بغیر کرکٹ میچ ہو جائیں گے پورا ٹورنمنٹ ہو جائے گا تب ورڈ کپ میں تو اتنی کنٹریز ہوتی ہے اس میں اگر ایک دو کنٹری پاکستان جیسی نہیں آتی ہے تو کسی کو کیا فرق پڑ جائے گا یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو اچھے سے سوچ ویچار کر لینا چاہیے کیونکہ وہ جتنی زیادہ اچھا لکود کریں گے تکلیف انہیں اتنی ہی زیادہ ہوگے اتنے ہی زیادہ وہ دلدل میں فستے چلے جائیں گے کیونکہ جیشا نے آئی پیل فائنل کے دوران بتا دیا تھا کہ وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں اب پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ سوچنا ہوگا کہ انہیں اپنی مشکلیں زیادہ بڑھانی ہیں یا اتنی مشکلیں ان کے لیے پریابت ہیں کیونکہ جتنا وہ بی سی سی آئی کے اوپر کیچل اچھالنے کی کوشش کریں گے اتنا نقصان پاکستان کرکٹ بورڈ کو ہی ہوگا چاہے وہ اکنومک ٹر میں ہو یا چاہے وہ کرکٹ کی گروت کے ٹر میں ہو پاکستانی میڈیا گرونے کا ایک اور کان یہ ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ بی سی سی آئی کوئی پولٹیکل ٹول ہے جسے کی بھارتی جنتہ پارٹی ووٹ کے لیے استعمال کر رہی ہے اب یہ ہم سب کو پتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی چلو ان کی مان لیتے ہیں مان لیتے ہیں کہ پاکستانی صحیح کہہ رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی بی سی سی آئی کو ایک ٹول کی طرح استعمال کر رہی ہے ایک راجنیتک پارٹی ایک راشتری سنستہ کو اپنے راجنیتک ٹول کی طرح پریوک کر رہی ہے لیکن اچھی بات ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی میجورٹی سے سرکار بنا کے آئی ہے اور اپنے آئی آرمی والا سسٹم تو چلتا نہیں ہے تو ڈیموکریسی ہے تو لوگوں کی رائے سے ہی سرکار بنتی ہے اور وہی ہوتا ہے جو لوگ چاہتے ہیں تو پارٹی میجورٹی میں سرکار بنا کے آئے اور جب میجورٹی کا سمرتن پرابت ہے اور میجورٹی لوگ آپ کے فیور میں ہیں تو میجورٹی لوگ تو یہی چاہتے ہیں کہ وہ زندہ رہیں اور اپنے دیش میں سرکھ سے جیون یاپن کر سکیں یہ میجورٹی لوگوں کی دلے اچھا ہے اور اسے پورا کرنے کے لئے اگر بھارتی جنتہ پارٹی ایک راشتری سنستہ کو بھارتی جنتہ پارٹی اپنے الیکشن کیمپین میں کیا کہے گی کہ ہم نے بی سی سی آئی سی کہہ کر پاکستان کو ای شاکف سے بار کروا دیا تھا مجھے نہیں لگتا کہ ایسی چھوٹی حرکتیں بھارتی جنتہ پارٹی یا بی سی سی آئی کرتے ہیں ایسی حرکتیں صرف پاکستان میں ہوتے جہاں پر ان کی عجیز گوم ایک عجیز ڈیموکریسی کے انڈر رہتی ہے جہاں پر شاید ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں جہاں پہ آرمی ہی گھروں میں پانی سپلائی کرتی ہے ایک بھوت پرو پرائم منسٹر کو کوٹ کے اندر سے اٹھا لیا جاتا ہے اور اپوزیشن کی پارٹی کو پوری طریقے سے ختم کر دیا جاتا ہے اور جنتہ کو مٹی سے بنی ہوئی لولی پوپ تھما دی جاتی ہے کہ یہ لو بیٹا ڈیموکریسی اور جنتہ مان بھی جاتی ہے اور جو انہوں نے اپنے دیش میں دیکھا ہے شاید اسی حساب سے یہ بی سی سی آئی اور بی جے پی کا تار بھیڑانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی سے یہ بھارتی جنتہ پارٹی اور بی سی سی آئی کا آنک لن کر رہے ہیں لیکن انہیں شاید پتا ہونا چاہیے کہ دنیا کی سب سے بڑے ڈیموکریسی میں ایسا نہیں ہوتا ہے یہاں سب بے سماج کے سب بے لوگ رہتے ہیں اور آپ کو سن کر ہنسی آئے گی کہ پاکستان میڈیا کتنے لو آئی کیو پہ کھیل رہا ہے یہ پہلے خود ہی کہتے ہیں کہ بھارت ایشین کنٹریز کو پربھاوت کر کے پاکستان کو ایشیا کپ ہوسٹ کرنے سے روک رہا ہے کہتے ہیں کہ بھارت نہیں چاہتا کہ پاکستان میں ایشیا کپ ہو پھر کہتے ہیں کہ بھارت ہماری ساتھ زیادتی کر رہا ہے یعنی کہ اگر ایشیا کپ ہمیں ہمارے کنٹری کے اندر ہوسٹ نہیں کر دیا جائے گا تو گسے میں ہم ورڈ کپ کا بائیکوٹ کر دیں گے جیسے مرگیوں کو لگتا ہے کہ وہ صبح بانگ دیتا ہے تو سورج اکتا ہے ٹھیک ویسی پاکستانیوں کو لگتا ہے کہ وہ کھیلیں گے تب ہی ورڈ کپ ہوگا اگر وہ نہیں کھیلیں گے تو ورڈ کپ نہیں ہوگا پاکستان میڈیا اتنا کلیولیس ہے کہ یہ خود ہی اپنی بات کو کونٹرا ڈکٹ بھی کر دیتے ہیں آئی سی سی اور بی سی چاہیے کو پاکستان کرکٹ بورڈ کو چھے سات مہینے کی چھٹی دے دینے چاہیے صرف یہ سوچنے کے لئے کہ آپ کو ورڈ کپ کھیلنا ہے یا نہیں یہ آپ سوچ کے ہم کو بتا دینا بعد میں اور اس سب کا اثر جاتا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے عدیقس کو جن میں کی پہلے تیرمیز رضا اور اس کے بعد رہی صحیح قصر پوری کر دی نجم سیٹھی نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے تابود میں آخری کلیں ٹھوکنے کے لئے جن کے کیا ہم بہت ہی زیادہ آبھاری رہیں گے دوستو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کر دینا ہے لائک اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کرنے ساتھ ساتھ بیل کے ایکن پہ ضرور سے کلک کر دینا تاکہ آپ کو اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے مل جائے